سانہ ساہیوال زیشان کے اہل خانہ نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی ریپورٹ کو خودساختہ قرار دیا گیا جبکہ زیشان کی والدہ کہتی ہیں کہیں سے انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی شازیب شہسات کی ریپورٹ دیکھئے سانہ ساہیوال میں جان بہت زیشان کے اہل خانہ کی پریس کانفرنس زیشان کی بیوہ والدہ اور خائی نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی والدہ نے کہا کہ پہلے ایک بیٹے کو دہشتگرد بنایا اب دوسرے کو بھی بنا رہے ہیں ہم نہیں مانتے ان کو کیونکہ یہ پہلے بھی میرے بیٹے کو انہوں نے نہاک کیا ہے اس کا تو کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور اب ہمیں دھرایا جا رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو بھی مسترد کیا جا رہا ہے اس میں شامل ہم کسی سے دھرتے نہیں ہیں نہ دھرنے والے ہیں نہ ہی دھریں گے زیشان کی بیوہ نے خامند کے دہشتگرد ہونے کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ خود ساختا ہے اس کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اس کی بیوہم کو پتا تھا اس کی والدہ کو پتا تھا اگر ہمارے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کی مشکوک افراد کا آنا جانا تھا اگر ایسا تھا تھا انہوں نے ہمارے گھر میں آ کے ان مشکوک افراد کو کیوں نہیں پکڑا زیشان کے بھائی احتشام کا کہنا تھا کہ جب مجھے پولیس میں بھرتی کیا گیا تب کیوں نہیں دیکھا اب میرے مشکوک کردار کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے یہ جو سی ٹی ڈیل کارہ انہیں بچایا جا سکے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احتشام کی حرکت بھی مشکوک ہیں اور اسے فورش ایڈول میں شامل کیا جائے یہ اس لیے تاکہ یہ ڈر جائیں اور یہ چپ ہو جائیں اور اپنی آواز نہ اٹھائیں احتشام کا مزید کہنا تھا کہ اگر میرا بھائی دہشتگردی میں ملوث تھا تو ہمارے گھر کی تلاشی کیوں نہ لی گئی شاہزیب شہزاد لاہور نیوز